اسلام علیکم یوران ایر علیکم اسلام جی فرمائیے مجھے عزت جی سے سوال کرنا تھا اور یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ایک غیر مسلم کا کاروبار وغیرہ ہوتا ہے یا اس کی اور چیزوں میں ہم دیکھیں کہ اضافہ ہو رہا ہے اور وہ چیزیں پڑھتا ہی ہیں اور اس کو دفع دے رہی ہیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کاروبار میں برکت ہو رہی ہے یا یہ برکت کا لفظ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے جی شکریہ بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ بالکل دو عنوان برکت کا عنوان استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ برکت کی عنوان کا تعلق جائے وہ اس سے نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان ہی کو ملتی ہے ہاں اہل ایمان کو بھی ملتی ہے کیونکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا کہ وہ غیر مسلم ہو اور اس کی دل کی کیفیات ایسی ہوں جیسے ہاتم تھا ہی غیر مسلم تھا لیکن یہ سقی تھا اس سقی کو اللہ نے اس سقاوت کی وجہ سے کیا کچھ عطا کر رکھا تھا اور وہ راہ لیلہ میں خرج کرتا تھا ہو سکتا ہے یہ جو غیر مسلم ہیں اس کی جو باطنی کیفیات ایسی ہوں غریبوں کو کھلاتا ہو بیواؤں کے سر پر دپٹے رکھتا ہو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہو اور جی وہ ویل فیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے خلق یعنی الشفق تو اللہ خلق اللہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کا عالم یہ ہو کہ رینگنے والے چیونٹوں پر بیدانہ ڈالتا ہو تو یہ کیفیات ہوں جس پر اللہ خوش ہوگی دنیا میں اس کو برکت دے رہا ہے تو دنیا میں غیر مسلم کو بھی برکت دی جا سکتی ہے اس میں کوئی مضاقہ نہیں نجات کا مدار ایمان پر ہے برکت کا مدار ایمان پر نہیں ہے نجات کا مدار ایمان پر ہے وہ مومن مرے گا تو آخر میں نجات ہوگی ورنہ دنیا کے اندر جو اچھے کام کر رہا ہے اس کی برکتیں ہیں اس کے منافع سمرات دنیا میں اللہ اس کو عطا کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت سے غیر مسلموں کو عطا ہوتے ہیں بہت خوبی موسیقی